بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان کھیچی اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج میں آیا ہوں اپنے شہر سلام علی کی سبزی منڈی میں اور فروٹ منڈی پی آئیے جہاں پہ جو بہت سارے دوسرے شہروں سے سبزیاں اور فروٹ لائی جاتی ہیں بیجنے کے لیے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ اپنی سبزی یہاں پہ لاکھے بیج سکتے ہیں اور خریدنے والے کیسے خریدتے ہیں کمیشن ایجنٹس کتنی کمیشن لیتے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا آپ کو آپ کے پیسے یہاں پہ پھنس سکتے ہیں اور ان کا کام کیسے ہوتا ہے بڑی انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں آپ کو ویڈیو کی طرف لے گئے دوستو آج اس منڈی میں زیادہ تر کلے آئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جپانی پھل بھی ہیں اور انگور بھی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں جیسے سیب ہے یا انار وغیرہ اس کی بولی نہیں ہوتی اور سبزی کی بولی صبح چھے بجے ہو جاتی ہے ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ مارکٹ میں اپنی چیز لے کے جائیں کسان خاص طور پر تو وہ ٹائم پہ پہنچیں جلدی سے جلدی پہنچیں تاکہ آپ کی جو انڈائی ہے سب سے پہلے سیل ہو اور آپ کا ریٹ اچھا لگے جب مارکٹ میں زیادہ مار ہو جائے تو پھر ریٹ بھی کم ہو جاتا ہے دین ایک ہے کمیشن ایجنٹس جو ہوتے ہیں یہ پانچ پرسنٹ جو ہیں وہ لے کر جو آتا ہے جو بیچنے والا اس سے لیتے ہیں اور پانچ پرسنٹ جو خریدنے والا ہوتا ہے اس سے لیتے ہیں لیکن اگر ان کا ادھار بھی جائے یا جیسے بھی جائے انہوں نے جو لے کر آتا ہے مال بیچنے کے لیے اس کو انہوں نے نکت پیمٹ کرنی ہوتی ہے ایسے بھی جائے چالے پانچ 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 پ والے وہ اکثر مال ادار لے کے جاتے ہیں اس لیے یہ ساتھ ساتھ ان کا لکھتے رہتے ہیں نام بھی اور ان کا کھاتے میں پیمنٹ بھی لکھتے رہتے ہیں بعد میں یہ خود جا کے ان سے ریکور کر منڈی میں آپ اپنا کاروبار بغیر پیسوں کو بھی کر سکتے ہیں آپ اسی وقت یہ بولی جو دینے والے ان سے مال لیں اور وہیں پہ تھڑا رگا کے جب بولی ختم ہو جائے تو اس کے بعد سیل کر سکتے ہیں اور ان کے پیسے ان کو دیں اور اپنا پروفٹ اپنے جیب میں ڈالیں آٹدی کا کام جو ہوتا ہے یہ بڑا زبردست ہے اس نے ایک تو پانچ پرسنٹ خریدنے والے سے اور پانچ پرسنٹ بیچنے والے سے لینے ہی ہوتی کمیشن اس لیے ان کا کمیشن جو ہے وہ دس پرسنٹ ہو جاتا ہے جو مال بچ جاتا ہے اس کو یہ خود خرید یہ ہوتا ہے کہ جو ادھار مال جاتا ہے پھر اس میں ان کو جو ریکاوری کرنی ہوتی ہے وہ ان کے لیے تھوڑا سی پرشانی ہوتی ہے ادروائز یہ چار پانچ گھنٹے کا کام ہوتا اور یہ بڑا زبردست کام ہے ماشاءاللہ 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 اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کمیشن ایجنٹس نے جو ہوتا ہے نا ایک ایک روپیہ دو روپیہ پر نگ جو ہے وہ کمیٹی بھی جمع کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کے کچھ کرایا بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت وہ انہوں نے کمیٹی میں دینا ہوتا ہے ادر وائز ان کے خرچے کوئی نہیں ہوتے اس کے علاوہ جو ان کے لیبر جو ان کے فورس ہوتی ہے جو ان کے لیبر رکھی ہوئی ہے وہ ان کے کچھ خرچے ہوتے ہیں ویسے یہ بہت زبرتست کام ہے اور آپ میں سے امیدی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھ سکیں بہت شکریہ اسلام علیکم